ویلکم دوستر اس ویڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کی وائرل خبریں خبریں جوڑی ہوئی ہیں یوگی استفادو جیان اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی عددتنات سے لوگ استفاد کی کیوں مان کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے کیا وائرل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ساتھے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بڑھتے پیٹرول ٹیزر اون الپی جی کے داموں پر پبلک ریاکشن ساتھے ساتھ بولیوڈ کے کچھ ایکٹروں سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کب بولیں گے یا ہی نہیں ساتھے ساتھ گوڈی میڈیا کا ٹرولنگ ہو جاتا ہے کیونکہ کل وہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں بتاتے ہوئے کہ آج تک آچار نہیں ساماچار دکھاتا ہے تو لوگ ان کو ٹرول کر دیتے ہیں ساتھے ساتھ ایک آندھر پردیش کی خبر جہاں بتایا یہ گیا کہ جہاں سیتا ماہ کا فٹرنٹ ہوا کرتا تھا اب وہاں پر عیسائیوں نے ایک خروس لگانے کی کوشش کری ہے وہ ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے اور وہ فوٹو بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ لیڈر اور کارے کرتا اس کو شیئر کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں اس ویڈیو میں شیئر کریں گے سب سے پہلے شروعات کریں گے آج کسان آندھولن کا ایک سو دن ہے جہاں آج پورے ایک سو دن کسان آندھولن کو پورے ہو چکے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ تو چلی رہا ہے وہیں دوسری طرف ٹائم میکزین انٹرنیشنل ایڈیشن میں کسان آندھولن میں جن مہیلاؤں نے حصہ داری لی ہے ان کو کوریج ملی ہے اسی کو لے کر کے سمران جی ٹویٹ کر کے لکھتے ہیں دھا کور آف ٹائم میکزین انٹرنیشنل ایڈیشن فیچرنگ دھا بریف وومن آف فارمرز پروٹیس اور اس پروٹیس کو ابھی بھی جاری ہوتا ہوا دیکھا جا رہا ہے یہ پروٹیس ابھی بھی چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو تیزی سے وائرل جس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے ایک شخص مہادمہ گاندی کی اس سٹیچو کو توڑ رہا ہے اس توڑتے ہوئے اس سٹیچو کو ویڈیو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ میرٹ پولیس سے یہ درخواست کرنے لگتے ہیں کہ سکت سکت اور جل سجل کاروائی کی جائے سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور جو ٹویٹ آپ کے سکرین پر ہے جو ویڈیو بھی آپ کے سکرین پر ہے نعرہ لگایا گیا ہے ناتھو رام گوٹ سے زندہ بار جو شخص اس وقت چرچے میں ہے اس کا نام روی کمار جو کی یوہ نیتہ بھاچپا میرٹ کا ہے لیکن اس وقت اس کی اس معاملے میں گرفتاری ہو چکی ہے تو لوگوں نے جو مانگ کری تھی ان کی وہ مانگ پوری ہوئی ہے اسی طرف جس طریقے سے یوگی استفاہ دو وائرل ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یوگی عدت تنات مالدہ بنگال پہنچے تھے انہوں نے بنگال میں یہ بتایا کہ کس طریقے سے وہاں کی مہینہ آج سرکشت ہے سوشل میڈیا پہ اس وقت جو مانگ چل لئی ہے آپ گوگل میں یو پی ریپ ہی ٹائپ کر دیں تو لسٹ اتنی لمبی ہے کہ پڑھتے پڑھتے آپ تھک جائیں گے اور اگر آپ نے پورا آٹیکل پڑھ دیا تو یقین مانے آپ کا دل بھی دہل جائے گا ایسے ایسے واردات وہاں ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ اسی کے حوالے سے یوگی عدت تنات سے استیفہ مانگا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر یہ بیان دیکھ کے آئے کہ وہاں کی مہیلائے جو ہیں وہ آسرکشت ہیں بلکہ یو پی کی اگر آپ خبر سنیں تو آئے دن نئے نئے ریپ کے معاملے آتے ہی رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ چلا وہاں دوسرے طرف بنگال میں مالدہ کے اس بیان کے بعد یوگی عدت تنات کے لوگوں سے سوال پوچھا گیا مہیلاؤں سے کہ کیا واقعے میں وہ اپنے آپ کو بنگال میں آسرکشت محسوس کرتی ہیں ایک چلک اس ویڈیو میں ڈالیں یہ جمینہ راسمان کا وہ کیا جانتے ہیں کچھ کچھ جانتے ہیں آئیے نا بنگال میں ہم لوگ کا پاس آئیے ہم لوگ دکھا رہے ہیں ہم لوگ جیسا بنگلہ میں ہے اے ہی بنگلہ ہم لوگ کا چلکہ لاشٹے میں دیکھے گا جو میرا کان کا بھی سونا کا ہے یا ناک کا بھی سونا کا ہے وہ بھی دوپے کے چل گئے بنگال کی ممتہ بینٹ جی کو ملا ہے شیف سینہ کا بہت بڑا سپورٹ جی ہاں یہ سپورٹ میں سنجر راوت نے اپنے سوشل میڈیا سے اس کی پشتی کرتے ہوئے بتایا ہے اور ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا شیف سینہ بنگال میں پول میں حصہ لینے والے ہیں تو انہوں نے اس پر ٹویٹ کر کے کہا ہے a lot of people are curious to know whether شیف سینہ is contesting west bengal پول's or not so here is the update after discussion with party president uddav ji thakre looking at the present scenario it appears like a didi versus all fight all ems money muscles and media are being used against mamata di hence شیف سینہ has decided not to contest west bengal پول's and stand in soldiery with her we wish mamata didi a roaring success because we believe she is the real bengal tigress تو شیف سینہ کے نیتا سنجے راوت نے TMC party کا ساتھ دینے کی بات کری اور یہ بھی کہا کہ mamata baner جی کے خلاف سب ہی کھڑے ہیں اور سارا کا سارا ایم ان کے اوپر لگا دیا گیا ہے یعنی ان کے خلاف لگا دیا گیا ہے money muscle and media social media وائرل ہے وائی دوسری طرف میڈیا کا نام آیا ہے کلگوڈی میڈیا کی ایک ویڈیو سامنے آئی جہاں یہ پرچار کرنے کی کوشش کی گئی کہ کس طریقے سے آچار نہیں سامہ چار دکھاتا ہے آج تک ویڈیو ایک جلک کس ویڈیو میں ڈالیں تو بس ہونا کیا تھا سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتا ہے لوگ ان کو ٹرول کرنے لگتے ہیں اور ٹرول بھی کرتے ہیں کس طریقے سے یہ آپ کی سکرین پر کیونکہ ویڈیو میں شوطہ سنگھ تھی تو پچھلی بار جب گائے کے موت کے گوبر کے آکسیجن کے وہ جو فائدے بتا رہی انتھی وہ والا ٹویٹ وائرل ہو جاتا ہے ساتھے ساتھ دو ہزار کے نوٹوں میں وہ جو چپ تھی جو آئیڈی ڈیپارٹمنٹ وہ جو ہے وہ بھی وائرل ہو جاتا ہے ساتھے ساتھے جس کے حوالے سوٹ رول کرتے ہیں کس طریقے سے وہ ہیڈ لائنز یوز کرتے ہیں آپ کی سکرین پر ہے ریا چکرورتی معاملے پر جس طریقے سے لوگوں نے اس پر بھی چرچہ کری کہ یہ کس طریقے کا ٹائٹل ہے یوگی آدرترنات کے ساتھ یوگی جی آہ یوگی جی مطلب یہ بھی کچھ سمجھ میں خاص آیا نے لیکن سوشل میڈیا پر اسی کو لے کر ان کی ٹولنگ ہو رہی ہے وہیں دوسری طرف آج تک نے یہ کرنا شروع کرا کہ جو کوئی بھی ان کو اس ایٹ کے لیے اکیوز کر رہا ہے برا بھلا کہہ رہا ہے تو وہ ان کو بلوگ کر رہے ہیں وہیں سوشل میڈیا پر پیٹرول ڈیزر اور ایل پی جی کے بڑھتے داموں کو لے کر کے لوگ بولی ووڈ کے کچھ ایکٹرس کو ٹیک کر رہے ہیں مطلب بچان ان میں سے ایک ہے جنہوں نے پچھلی بار سات روپے ساڑھ سات روپے بڑھنے پر کچھ بیان کیا تھا وہیں دوسری طرف آنوپم کھیر کی وہ سائیکل والی فوٹو اور لوگ ابھی کی ان کی وہ مرسیریز والی فوٹو شیئر کر رہے ہیں کہ جب پیٹرول کے اس وقت دام بڑے تھے تو سائیکل پہ چل گئے تھے اور ابھی بڑے ہیں تو وہ ابھی بھی کچھ بولنے رہے مقصد یہ ہے کہ کسی کی طرف سے کوئی بات سامنے نہیں آ رہی یہی نہیں جو وائرل ہے وہ اصل وائرل ہے رادہ چرن داس کا وہ ویڈیو جہاں سوامی جی ہیں انہوں نے موڈی جی سے کچھ کہا ہے کہتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے مہنگائی بڑ رہی ہے حال فلال وہ گئے تھے ٹائر میں ہوا بھروانے کے لیے پانچ کی جگہ اس نے دس لے لیے جس نے لیے وہ خود موڈی جی کا سپورٹر بھارتے جنتہ پارٹی کو موڈی جی کو دیکھ کر کے ووڈ دیا تھا لیکن ابھی وہ بھی ناخوش ایک چلک اس ویڈیو میں ڈالیں تو اس نے بولا ہرسیس کا بھاو بڑ گیا اس لیے ہم نے اس ٹائر میں ہوا سائے بھرو چاہ سیکھ بھی کرو دس رو پہ لیں اور اس کے بعد اس نے موڈی کے لیے یعنی کہ موڈی کے لیے اتنی سندر گالی دیا کہ میں تو پہنچا کرے گیا کیونکہ وہ تو آپ کا ووٹر تھا باجپا کا ووٹر تھا اور موڈی کے لیے باجپا کو ووٹر کیا نہیں تو نہیں دیتا تھا یہ نئی سوچال میڈیا پہ پبلک ریاکشن بھی آتا ہے اور جس طریقے سے بڑھتے دام ہیں پیٹرول پمپ پہ کچھ لوگوں سے بات چیت کرنے پر جو ریاکشنز آیا ایک جلگ اس ویڈیو میں ڈالیں تو کیسا لگ رہا ہے آپ کیسا لگ رہا ہے دل میں من میں تو بہت ساری گالیاں آتی ہیں لیکن اندر اندر بھی جاتے ہیں کیا کریں گے پہلے سات روپے لیٹر دس روپے لیٹر کہ لوگ سوال اٹھا رہے انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے اور ان کے ساڑے دعوے پسٹ اور سوچال میڈیا پہ ان کی وہ ویڈیو بھی وائرل رہی لیکن ابھی اس پر ان کا کیا ریاکشن ایک جلگ اس ویڈیو میں بھی ڈالیں بڑتے الپی جی کے داموں پر لوگوں کے کیا ریاکشن ہے کیونکہ یہ سوال ان سے پوچھنا چاہیے جو اس وقت برے حالات سے گزر رہے ہیں جو امیر لوگ ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا سو دو سو سے ان سے پوچھ کے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا جن کو پڑتا ہے اصل ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کی آمدنی کہاں سے ہو رہی ہے اور کس طریقے سے وہ اپنے گھر چلا رہی ہے یہ ویڈیو ہے انقلاب کی نکہ تعلی پشلی بار بھی ہم نے آپ کی ان کی ویڈیو شیئر کری تھی دسکرپشن میں لنک ہے جا کر ان کے چینل کو سبسکرائب لائک اور ان کی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں ایک جلگ ان کی اس ریپورٹ میں ضرور ڈالے گیس لینڈر ہے لیکن آپ لوگ جو ہے مٹی کے چولوں کی طرف بڑھے ہیں کیونکہ جس طریقے سے دام جو ہے گیس لینڈر کے بڑھے ہیں وہ لوگوں کے بس میں نہیں ہے مٹک چولا گیا تا پھر واپس آ گیا ہمارے پڑھو سے ساتھ دیتے ہیں ہمارے پڑھو سے ساتھ دیتے ہیں ہمارے توڑا کو تم موڈی جی نے تنی مہنگے گا تک کہ ہم کچھ کرنے سکتے ہیں کھانے کا تیل سیدھے پچاس روپے پڑھا دی ایک کلو پہ کھانے کا تیل پہ ریپورٹ پہ سرسو کا تیل پہ آٹے پہ دال پہ چاول پہ کیا کھانے وہاں اگلی طرف آپ لوگوں کی بہت ساری شکایتیں ہیں اور ان شکایتوں میں یہ ہے کہ بھئی اس چینل پہ بہت ہندو مسلمان ہوتا ہے تو آج ہندو مسلمان نہیں کریں گے آج کریں گے عیسائی ہندو کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو وائرل ہے لوگوں نے illegally cross لگانے کی کوشش کریا آپ کی سکرین پر جو فوٹوز ہیں ساف دیکھا جا سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ کارکرتا تیجسوی سوریا جو کی لیڈر ہیں اور بھی بہت لوگوں نے اس کو پرچار کیا ہے سوشل میڈیا پہ ایسا بتاتے ہوئے ڈسٹرک پولیس کی طرف سے ویڈیو وائرل ہوئی ہے جہاں انہوں نے اس کا کلیریفیکیشن دیا اور بتایا ہے کہ جو وائرل ہو رہی ہے فوٹوز بتاتے ہوئے کہ کس طریقے سے اسی ہل پر جہاں سیتا ماہ کا فوٹ پرنٹ ہوا کرتا تھا وہاں پر cross لگانے کی ساجش ہو رہی ہے illegally cross fitting کیا جا رہا ہے لگایا جا رہا ہے صاف طور سے نشانہ عیسائی ہی ہیں الزام انہی پر ہے کہ وہ کس طریقے سے ہمارے بھگوان جو کی سیتا ماہ ہے ان کی جگہ پر وہ cross لگا رہا ہے سوشل میڈیا پہ ڈسٹرک پولیس کی وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے جہاں ہم اس کا clarification کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دونوں ہلز میں زمین آسمان کا فرق ہے بہت الگ ہے دونوں کی جو جگہ ہیں جو space ہیں وہ میں بہت فرق ہے ایک جلک اس ویڈیو میں ڈالیں this is s.h.o.idlapadu what you are seeing is to be idol of lord Lakshmi Narasimha there is no encroachment at anywhere on the left hand side across the big hill rock is where the cross kristen has to be constructed two hill rocks are completely different please do not spread any false information thank you امید کرتے ہیں آپ کی شکایت دور ہوئی ہوگی تو اس ویڈیو میں آپ کوئی ہندو مسلمان کی بات نہیں ہندو عیسائی کی ضرور بات ہے کیونکہ سوشنل میڈیا پر اسی کے حوالے سے ویڈیو کافی وائرل رہی اور خبر کافی وائرل رہی آپ کی کیا رہا ہے ان ساری خبروں کو لے کے کومنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں